بھارہ سرکار نے سی قانون لاغو کر دیا ہے اس کی نوٹفیکشن جارے کر دی ہے میں اس قانون کے لاغو کیے جانے پر اس کا استقبال کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور یہ لاغو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا خیر دیر آیت درست آیت اس قانون کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان بڑی غلط فہمیاں ہیں اس غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سی اے قانون سے صرف افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سے جو غیر مسلم آئے ہیں بھارت میں سالوں سے رہ رہے ہیں اور ان کو شہریت ناغرتہ نہیں ملی ہے تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ ان کو ناغرتہ پردان کی جائے دی جائے تو اس لیے بھارت سرکار نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے تحت جو دو ہزار چودہ تک یہاں پر پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ہوئے غیر مسلم رہ رہے ہیں جن کی اس ملک میں زیادتیاں ان کے ساتھ میں ہوئی تھی تو وہ ان کو یہاں پر بھارت سرکار ناغرتہ دے گی اور ان کو شہریت پردان کرے گی اس قانون سے بھارت میں کروڑوں مسلمانوں سے متعلق کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی اس قانون کے ذریعے کسی بھی مسلمان شخص کی ناغرتہ جائے گی یا شہریت چھنی جائے گی اس لیے میں مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ جگہ جگہ احتجاج مظاہرے ہوئے دھرنے ہوئے تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھے کچھ لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھی مگر اب بہت حد تک تمام چیزیں دور ہو چکی ہیں اور میں چاہوں گا کہ جو افعاہیں گزشتہ سالوں میں پھیلی ہیں یا آپ پھیل رہی ہیں اس اس لیے میں میں تمام مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ افعاہوں پر دھیان نہ دیں اور جو یہ مسودہ ہے اس کو پڑھیں میں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور میں نے پڑھا ہے اس مسودے میں کہیں بھی کسی بھی تعلق سے مسلمانوں سے کوئی اس کا لینہ دینا نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی ناغرتہ یا شہریت ان کی چینی جائے گی یا ان کی شہریت پر کوئی سوال چن لگے گا اس لیے مسلمانوں کو اتمنان رکھنا چاہیے اور نہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے درنے کی ضرورت ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی موسیقی